اسلام علیکم فرینڈز میر کرتا ہوں آپ سب دوز ٹھیک ہوں گے ہریس سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہے ورپس کے لیکچے نمبر فور ٹھیک ہے اور آج ہم جو ہے وہ دیکھیں گے بھائی جس طریقے سے آپ لوگوں نے تھم نل پر ریٹ کر لی ہوگا دومین اینڈ ہوسٹیں ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ ورپس تو ہم نے انسٹال کرنی ہے سیٹ اپ کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے اور دومین اور ہوسٹنگ ہے میں نے جو بیسک کی آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا بھی دیا ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب ورپس ہم نے انسٹال کرنی ہے تو ورپس انسٹال کرنے سے بہلے ہمیں دومین بھی چاہیے ہوسٹنگ بھی چاہیے تو وہ کون سی ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم دومین لیں یا پھر جہاں سے ہم جو ہے ہوسٹنگ لیں ٹھیک ہے اور اس کے جو پ اگر آپ لوگ کے سامنے یہ ایک پوائنٹ ہے فائنڈنگ در ڈمین تو آگے میں نے اس کے بھی پوائنٹس بنائی ہوئیں ٹھیک ہے آپ لوگ آسانی کے لیے یہ دیکھیں میں فائنڈ ڈومین اینڈ ہوسٹی ٹھیک ہے تو بھی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو ڈومین پروائیڈر ہے نا ٹھیک ہے وہ بیسٹ کون سا ہے ہوسٹنگ پروائیڈر کون سا ہے ابھی کافی لوگ اس میں یہ بھی سوچیں گے کہ بھائی ایکی ویب سائٹ سے دونوں چیزیں بھی کرنے بلکل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو کبھی بھی اس طرح جو ہے وہ ریکومنٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی آتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دوں جو کہ ہمارے نیو ویسٹرز ہیں کہ بھئی یہ ہے ہمارا جو کورس کا لی آوٹ ٹھیک ہے مطلب کہ جو کونٹینٹ ہے کورس کا کمپلیٹ ٹھیک ہے اس کورس میں ہم کیا کہ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کورس کورس کا جو کونٹینٹ ہے اس کو آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں آہ لامس ڈوٹ آئی ٹی ایک ٹھیک ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈوانس ورپس ڈویلمنٹ پہ کلک کرنا ہے نیچے ڈاؤنوڈ ڈیٹیلز تو اس کا جو کونٹینٹ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے فرینڈ لیکن فرینڈ اس میں اب وہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو لاس لیکچن میں بھی بتایا دیا کہ فی جسٹ ان کے لیے ہیں جو کہ ہماری ٹی میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کوز کو زیادہ ایڈوانس مطلب فیزیکلی جو ہے ہمارے ساتھ پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا آن لائن بھی اگر وہ چاہتے ہیں تو بھئی تو اس میں یہ ہے کہ انٹینشپ کی ان کو ٹینشن نہیں ہوگی یا جوب کی ٹینشن نہیں ہوگی کورس کرنے کے بعد ٹھیک ہے وہ پھر ہمارے ساتھ چلیں گے تو فرینڈ یہاں پہ آتے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ بھئی جو سب سے فرسٹ لیکچر تھا ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو مطلب کے سارا بتایا تھا ویب ڈورمنٹ کا ہے ویب ڈورمنٹ کی ٹائپس سب ڈومین کیا ہوتا ہے مین ڈومین کیا ہوتا ہے ہوسٹن کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو شوٹی وید آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ لیکچر تھا اس میں ہم نے ویب چیٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ دیکھا تھا ٹھیک ہے اور جو لاسکر تھا تھلڈ والا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ورپس ٹوٹ کام اور ٹوٹ اور جی میں کیا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب ٹائپس ورپس تو آج ہم یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں گیٹ سٹارٹڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ہے فائنڈنگ کے دومین ٹھیک ہے تو بھئی فائنڈنگ در دومین میں آجاتی ہیں کافی زیادہ ویب سائٹ آپ اس کو سمجھیں کہ ایک ہی پوائنٹ ہے ٹھیک ہے بیسٹ دومین مطلب پروائیڈر یہاں پر ہوسٹنگ پروائیڈر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد سیمپل آپ لوگوں نے گو ڈیڈی پہ آجانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈز اب ظاہر ہے کہ میں کوئی زیادہ اس میں ٹائم نہیں لوں گا ٹھیک ہے میں نے بیسک بیسک بتانا جانا ہے تاکہ جب وہ ورپس انسٹال کریں یا آگے آنے والے دیکھس میں ویب سائٹ بنائیں پروپر سیٹ اپ کریں تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی ڈومین جو ہے ہم نے کہاں سبائی کرنا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ لوگ نے اپنے کلائنٹس کے لیے کہاں سبائی کرنا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو تو میں نے فری ہوسٹنگ فری ڈومین کی بھی جو ہے ایک آفر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایشو نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو فری ہوسٹنگ ڈومین آپ خود بھی گونگل سے کیسے لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو آج گائیڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس میں میں چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ کے پاس کلائنٹ آنے تو کلائنٹ کو آپ کیا ریکومنٹ کریں گے کہ بھئی یہاں سے آپ ڈومین لیں یہاں سے ہوسٹنگ لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کلائنٹ کو اگر آپ بول دیں گے بھئی یہ اتنے کا ڈومین ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ کو ایکسپیننس نہیں ہوگا کہ بھئی ڈومین کہاں سے اچھا ملتا ہے پرومو کوٹ کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کے ہوتے ہیں کپن کوٹ ٹھیک ہے وہ کیسے لگاتے ہیں سارا میٹھٹ تو میں آج آپ لوگوں کو شوٹلی بتانے ہوں تو سب سے پہلے تو ہے گو ڈی ڈی ٹھیک ہے گو ڈی ڈی آپ لوگ جو ڈومین ہے نا فرکزمپل میں یہاں پہ کوئی بھی جو ڈومین ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں ایم ایس ٹیکنولوجس ڈوٹ ڈیو ایس ٹھیک ہے تو فرینڈ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوٹ ڈو ایس جو ڈومین ہے ہمارا اس میں جو پرائز ہمارے پر شو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ایک ہزار تین سو بانوے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے بھائی یہ جسٹ فرسٹیئر کے لیے ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز ہے کہ بھائی کافی زیادہ جو مطلب کے سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بھی کوشن کرتے ہیں کہ بھائی گو ڈیڈی سے جو ہے وہ ڈومین آپ کیوں ریکومین نہیں کرتے تو اس کی ریزن یہی ہے کہ بھائی یہ فرس ٹائم تو آپ کو بہت سستے میں دے دیتا ہے ڈومین ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ سے کیا چارج کرے گا آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کی نسبت آتے ہیں نیم چیپ پہ ٹھیک ہے اور یہی ڈومین جو ہے ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سرچ کرتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ بھائی نیم چیپ اس کا کیا ریٹ ہے میں دیتا ہے ٹھیک ہے فرنڈ ابھی یہ اس کا جو ریٹس ہیں وہ شو ہو جائیں گے تو آپ لوگ کو کوئی ایڈی ہو جائے گی کہ بھی اس کا جو ریٹ ہے وہ فکس ہے ٹھیک ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے ابھی اتنا دینا ہے یا بعد میں اتنا دینا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے یہ دیکھیں اونلی نائن ڈالر ہے ایک سال کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے فرسٹ میں تو بہت کم ہے لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے تینے جاتا اور نیم چپ کے یہ سین نہیں ہے کہ بھئی جو آپ کو ڈومین ہے وہ بعد میں نیکس یہ ہے اس سے ڈبل پی کرنا ہوں گے تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ نیم چپ ریکومنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو بھئی یہاں پہ دیکھیں ابھی تو یہ اونلی فائیو ڈالر میں آپ لوگوں کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مطلب فائیو ڈالر میں جو کہ آل موسٹ آپ سمجھیں گے بھئی انیس بیس کا ہی ڈیفرنڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آہ نائن ڈالر جو کہ آپ کو ہر سال پی کرنا ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آل موسٹ ایٹین ٹو ٹوانٹی ڈالر ٹھیک ہوگی فرنٹ تو یہ تو آپ لوگوں کا پتہ چل گیا ہے کہ پھر ڈومین کے لیے بیسٹ ویب سیٹ کون سی ہے اور بھی کافی ویب سیٹس نے بلو ہوسٹ ہے ٹھیک ہے ہوسٹنگر ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ لوگوں کو جو میٹھڈ بات آ رہا ہوں ڈومین بائی کرنے گا یا آپ لوگ نے اپنے کلائنٹ کو بائی کر کے دینا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ آپ لوگ نے ویب ڈولمنٹ سیکھنی ہے کلائنٹس آئیں گے تو وہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں نے ہوسٹنگ دینی ہے تو ہوسٹنگ کے لیے کون سی ویب سیٹ ہے تو فرنٹ دیکھیں ہوسٹنگ کے لیے جو ویب سیٹ میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا اگر تو آپ پاکستان سے ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو ان سپیڈیوم ویب سیٹ ہے آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے آج ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ جو سٹوریج ہے نا اس کا ایشو بانتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہوسٹنگ کی آگے ٹائپس ہیں جس طرح ہیں ہیں کہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ٹائپس آف ہوسٹنگ ٹھیک ہے جو ڈو من ہے اس کیiction ہوگی میں آپ لوگوں میں بتاتا ہوں اس کی مطبACH ٹائپس آف ویب ہوسٹنگ اب ویب ہوسٹنگ کی ٹائپس دیکھیں بھائی یہاں پہπο blossom ہے ہوسٹنگ کی آتی ہے ویپس ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے ریسے لرہ ہوسٹنگ کی آتی ہے ویپیس ہوسٹنگ کیا ہوتی سرور کیا ہوتی ہے why not our next اب دیکھیں یہاں پہ شیر ہوسٹنگ ہے جو مطلب ہے وہ شیئر کس طریقے سے آپ نے ایک ہوسٹنگ پیکش بائے کر لی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ویب سٹ بیچ میں ایڈ کر دی ٹھیک ہے تو اب آپ کی فیملی میں کوئی بھی بندہ چاہتا ہے یا آپ خود چاہتے ہیں کہ بھئی ایک اور ویب سٹ بنائی تو آپ کو الیکسی ہوسٹنگ بھائی نہیں کرنی بڑے گی آپ اسی ہوسٹنگ کو شیئر کر سکتے ہیں ورپس ہوسٹنگ مطلب جس جس میں آپ لوگ ورپس انسٹال کر سکتے ہیں ریسیلر ہوسٹنگ ٹھیک ہے جو کہ آپ آگے سیل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہمارے پاس سرور ہے ٹھیک ہے تو ہم آگے سیل بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے سٹوڈنٹس انکام فری میں بھی دے رہے ہیں تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں ریسیلر ہوسٹنگ ٹھیک ہے تو جو باقی تین ہے وہ میں آپ لوگوں کو نیکس لیکچر میں جب ورپس انسٹال کریں گے سب بتاؤں گا تو تب آپ کو ان کی جو ہے وہ سمجھ زیادہ اچھے سے آ جائے گی ٹھیک ہے تو فرنٹ جو مطلب سب سے زیادہ چلتی ہے وہ شیئر ہوسٹنگ ٹھیک ہے ورپس ہوسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سی پینل نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کو سی پینل نہیں ملے گا تو آپ لوگوں کو کافی جو ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی فرکزمپل ورپس میں کوئی ایشو آگیا تو آپ لوگوں کو سی پینل میں نہیں جا سکتے جو سی پینل تب ہی ملے گا جب آپ لوگوں کے پاس شیئر ہوسٹنگ ہوگی یا باقی اس میں سے کوئی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے نیکس آ جاتے ہیں کہ بھئی ہوسٹنگ آپ لوگوں نے بھائی کہاں سے کرنے ہیں تو فرنٹ دیکھیں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے ریکومنڈ کروں گا اس پر آپ لوگ جیسے بھی پیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا لنک آپ لوگوں کو جو ہے وہ ویڈیو کے آ ویڈیو کے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے نیکس یہ کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے دونوں چیزیں ہوسٹنگ اور ٹبین ایک ہی کمپنی سے لینی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں پہ آجیں ہوسٹنگر پہ ٹھیک ہے ہوسٹنگر پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ہوسٹنگ ہے وہ آپ لوگوں کو only five five nine مطلب پانسو ساٹھ میں آلموس جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل رہی ہے ایک منت کے لیے لیکن اس میں ویب سائٹ دیکھیں ہنڈرڈ ویب سائٹ لیکن میں ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز یہاں پہ ایکسپلین کر رہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ اس میں سو ویب سیٹ بنا سکیں گے جس طرح انہوں نے منشن کیا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر پلیٹ فارم کی کچھ خوبیہ بھی ہیں اور کچھ جو چیزیں انہوں نے جو کہ کلیر کرنا چاہیے تو نہیں کلیر کی ٹھیک ہے تو بھئی دیکھیں یہاں پہ جو آپ لوگ ہیں آہ ویب سائٹ اس میں سو انہوں نے منشن کیا ہوئے لیکن آپ لوگ اس کے نیچے والی اپشن دیکھیں کہ آپ کو سٹوریج کتنی مل رہی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اتنی سٹوریج میں اتنی ویب سیٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے پروفیشنل تو بھئی اس طرح نہیں ہے صحیح ہے آپ لوگ ایک اومرس کی ویب سیٹ بناتے ہیں اس میں آپ کے ہزار پروڈکس ہوتی ہیں پانچ سو پروڈکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے آپ لوگوں کو سٹوریج زیادہ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک ہوسٹنگ سرور ہے اس میں جو سٹوریج ہے وہ آپ سمجھیں کہ بھئی تری ہنڈرڈ جی پی ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ویب سیٹ بنی ہے تیس ویب سیٹ اس پر بنی ہے اس کے بعد اس میں آپشن آ جاتی ہے کہ بھی سٹوریج فل ہو گی مطلب اس سے دو گناہ زیادہ سٹوریج ہے ٹھیک ہے تو میرے چیز یہ ہے کہ فرینڈ آپ لوگ اس چیز کو نہ دیکھئے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ہوسٹنگ ہے یہ باقی مطلب کے نسبت کچھ بہتر ہے ٹھیک ہے جو کہ پاکستان کی باقی کمپنیز ہیں مطلب پاکستان کی تو باقی کوئی اتنی خاص کمپنیز نہیں ہیں انسپیڈیا میں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لوگ مطلب پیمنٹ کر سکتے ہیں جیس کیسے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے مطلب کے لیکن وہ زیادہ تر پروائیڈ کرتے ہیں ڈوٹٹ پی کی ڈمین میں ڈیوینڈ پی کے آپ وہ lead کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ تو اس کے بعد جو ہوسٹنگ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور name cheap سے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے go daddy میں آپ لوگوں کو نہ تو ڈمینڈ کیلئے recommend کروں گا اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو ہوسٹنگ کیلئے recommend کروں گا ٹھیک ہے فرینڈ کیTO بہت زیادہ ہائی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی normal cond Parece ہے ٹھیک ہے ایک سال کے بعد آپ لوگوں نے نہیں پی کرنا مطلب اس میں دو چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے منشن کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہوسٹنگ فور بیگنرز ہوسٹنگ فور بزنس ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ بھئی ڈومین فور بیگنرز ٹھیک ہے ابھی ڈومین فور بیگنرز کا کیا سینہ اگر آپ لوگ بیگنر ہیں آپ لوگوں نے ڈومین لینا ایک سال کے لیے مل جائے گا آپ لوگوں نے بعد میں کون سا اس ڈومین کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے تو پھر میں ریکومنٹ کروں گا گو ڈیڈی لیکن اگر آپ لوگوں نے پروفیشنل مطلب کے اپنے بزنس کو لے کے چلنے آگے تو پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ گو ڈیڈی کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے فرنڈ اس کے بعد آتے ہیں نیم چیپ ٹھیک ہے نیم چیپ آپ سنجھے کہ بھئی بگنر کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانڈ ڈالر میں آپ لوگوں کو ڈومین میر رہا ہے ٹھیک ہے اور جو اس میں آہ یرلی بیس ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بھی نیکس ایر آپ لوگوں کو انلی نائن ڈالر پی کرنے جو کس کے فکس ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی گو ڈیڈی کی طرح کہ کل کو آپ کو بولے گا کہ بھئی مجھے پانچ سر دیں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ اس کا یہ بھی فکس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا نیکس ایر کا اتنا ہوگا اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بولے سیمن ڈالر کا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے مصلاب یہ سمجھیں کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے ہمارے کنٹری کا اس پہ بھی یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے چیز ٹھیک ہے کہ بھئی نیکس ایر کیا ریٹ پہ ٹھیک ہے اب ڈمین ویلیو کیا فرینڈ دیکھیں یہاں پہ میں جو ایک ڈمین ہے وہ یہاں پہ سرچ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ جو یہ ڈمین ہے یہ میں سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ ڈمین چیک کر رہے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے مطلب کہ ٹیکس لیٹر لکھا ہے تھوڑا سا مطلب جو ڈمین زیادہ چلتے ہیں یونیک ڈمین میں نے لیٹ کرتا تو اس کی جو پرائز ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں گے بھئی یہاں پہ زیادہ تو اور ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ یہ کمپلیٹ جو آپ کو بندل دے رہی ہیں یہ دیکھیں بندل اینڈ سے مطلب یہ ہی ڈمین یہ ہمیں ڈوٹ آن لین میں بھی دے رہے ہیں پلس ڈوٹ نیٹ پلس ڈوٹ انفو پلس ڈوٹ سٹور اونلی فائیو ٹھائیو ٹھیک ہے فرینڈ تو مطلب اس میں کیا ہے ہے کہ ڈومین کی ویلیو کی جو مطلب کے امپورٹنس ہے نا اس کو آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ مائٹ سے نہ نکا لیے گئے جو ڈومین ہے اس کی ایک الگ ویلیو ہوتی ہے آج کل لوگ اس پر بزنس بھی کر رہے ہیں کہ ڈومین بائی کر کے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آنے والے دنوں میں مطلب کے جو لوگ ہیں پھر ان سے بائی کرتے ہیں اور پھر وہ لاکھوں میں ان کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فرینڈ یہ ہے کہ جو ڈومین ہے ڈومین آپ لوگوں نے آہ اگر تو بزنس کیلئے لینا ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکومنٹ کروں گا کہ یونیک ڈومین لینا ہے شورٹ جس میں کم سے کم آہ مطلب کے ورلڈ سو ٹھیک ہے فورکزیمپل آہ جس طرح کی یہ ٹھیک ہے یہ بھی لوگ ہے ٹھیک آپ یہ سمجھیں کہ آہ سیون ٹو ٹین جو ہے نا اس میں آہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ نو ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس آتے ہیں نیکس یہ ہے کہ آہ اس کے بعد ڈومین کی ویلیو کا آپ لوگوں کے میں نے شورٹ بتا دی ہے ٹائپس ویب ہوسٹنگ بتا دی ٹھیک ہے اس کے بعد ہوسٹنگ فور بیگنرس ٹھیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہے مطلب کے جس طرح سے ڈومین فور بیگنرس اسی طریقے سے ہوسٹنگ فور بیگنرس ٹھیک ہے آپ لوگ آہ اگر ہوسٹنگ بھائی کرنی ہے تو سیمپل آپ لوگ جا کے ہوسٹنگ کا واصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ مطلب گو ڈیڈی سیاں پر نیم چیپ سے پریکٹس کے لیے اگر آپ لوگوں نے لانگ ٹرم کے لیے لینی ہے تو پھر تو میں آپ لوگوں کو گو ڈیڈی کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوسٹنگ اینڈ ڈومین تو فرینڈز اگر آپ لوگ جسٹ مطلب کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بیسک جو ویبشیٹ ہے وہ بنانا چاہتے ہیں پریکٹس کے لیے ٹھیک ہے اور آپ لوگ پہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو فری ہوسٹنگ مل جائے گی آپ لوگ یہاں پہ سرچ کرنا ہے ٹرپل زیرو ویب ہوسٹ آپ لوگ جیسے سرچ کریں گے آپ لوگ کے سامنے جو ہے فری ویب ہوسٹنگ کا ایک پینل اوپن ہو جائے گا آپ لوگ نے سمپل یہاں پہ جانا ہے اکاؤنٹ کرنا ہے لائک جیسے آپ لوگ اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ کرٹ کرتے ٹھیک ہے اکاؤنٹ کرٹ کرنے کے بعد سمپل آپ لوگوں نے اپنا ایک سب ڈومین بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو سب ڈومین جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا نہ کہ اگر آپ لوگوں کو سب ڈومین اور مین ڈومین کا نہیں آئیڈیا تو میں نے اپنی لیکچن نمبر فسٹ میں یہی چیز کو ایکسپین کیا تھا تو آپ لوگ جو ہے لیکچن نمبر ون میں جا کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی ڈومین کیا ہوتا ہے سب ڈومین کیا ہوتا ہے مین ڈومین کیا ہوتا ہے اور ایکسٹینشن کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ اس کے بعد آتے ہیں نیکس اور نیکس آنے کے بعد بھئی یہاں پہ دیکھیں آہ جو مطلب کہ آہ ہمارا یہ پوائنٹ یہ بھی کلیر ہو گیا ٹھیک ہے فری ہوسٹنگ اینڈ ڈومین اب دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے یہاں پہ بتا دیا ڈومین لیکن آپ لوگ اس کو ڈومین نہ سمجھے آپ سمجھے کہ بھئی یہ سب ڈومین ہے ٹھیک ہے مین ڈومین نہیں ہے تاکہ آپ لوگ اس میں کنفیوز نہ ہو کہ بھئی پتہ نہیں مین ڈومین فری میں میرے رہے تو مین ڈومین نہیں ہے مین ڈومین تو ہم بھی فری میں نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ہم خود بائے کرتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس ہے نیکس لاسٹ ہے بھئی ڈومین اور ہوسٹنگ بائے آئی ٹی ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے تو فرنس اس میں یہ کہ جو نیڈی سٹوڈنٹس ہیں جو کہ بائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو کہ پے نہیں کر سکتے لیکن ان سیکھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں ویب ڈولمنٹ ٹھیک ہے تو بھئی اس میں یہ کہ جو ہماری طرف سے ان کو جو ہوسٹنگ اور ڈومین ہے یہاں پہ بھی میں بتاؤں گا کہ ابھی سب ڈومین ٹھیک ہے ہوسٹنگ اور سب ڈومین ہے جو وہ ہماری طرف سے ان کو فریمی ہوگا ٹھیک ہے فرنس تو اس میں یہ کہ بھئی وہ مطلب کی اچھے سا پریکٹس کریں ٹھیک ہے اور ان میں ان کو کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ایشو کا سامنا نہیں کرنا بڑے گا چاہے ان میں ان کو ساتھ سی پینل کے فیچر بھی چاہیے ہوں گے تو وہ بھی ہم پروائیڈ کر دیں گے فریمی ٹھیک ہے اور ویب سائٹ بنانے کے لیے ٹیمز پروٹیکس کچھ بھی تو وہ بھی ہماری طرف سے فریمی ملیں گی تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے ہمارا ویڈس ایپ کا جو چینل ہے ویڈیو کے نیچے کیپشن میں لنک دیا ہوئے وہاں پہ کلک کر کے وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں فری افکوس ٹھیک ہے فرنس تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج میں نے آپ لوگوں کو ایکسپین کر دی ہے فائن Sai domain and hosting کے بارے میں ٹھیک ہے domain کہاں سے بائے کریں ٹھیک ہے hosting کہاں سے بائے کریں چاہے اپنے لیے چاہے clnianٹ کے لیے ٹھیک ہے domain کی value کیا ہے ٹھیک ہے basic میں نے جسشورٹ باتایا ہے آہ آہ otherwise ان پر ایک ایک ٹاپک پر ایک ایک لیکٹر بن جانا تھا ٹھیک ہے اس کے باتíre types of web hosting میں نے آپ لوگوں کو basic جو تین اس کی types باقی جو نیکس مطلب کے تری ٹائپس ہیں وہ آنے والی لیکچرز میں سٹیپ سٹیپ دیکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے آپ لوگوں پہ جو ہیں وہ بیڈنز زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہیں ہوسٹنگ فور بیگنرز یا ڈومین فور بیگنرز اسی طریقے سے ہوسٹنگ فور بیزنس یا پھر ڈومین فور بیزنس وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہے اس کے بعد فری ہوسٹنگ اور سبڈمین یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور آئی ٹی ایکٹیوڈیز سے جو آپ لوگ ہوسٹنگ وہ بھی لے سکتے ہیں جیسے ہم ورکنگ اس پر سٹارٹ کرنے والے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ بھی پروائیڈ کر دی جائے گی اس کے بعد جو نیکس لیکچر ہے نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے سی پینل کنٹرول پینل جہاں پہ جا کے ہم نے جو ہے پروپر اپنی جو ورپیس سے سیٹ اپ کرنا ہے وہاں پہ کیا فیچر سے کیا ہوتا ہے سی پینل کس کو کہتے ہیں جو کہ ہوسٹنگ بائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو آپ لوگ جو یہ ویڈیو اینڈ تک آئی ہوب کے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس کو شیل لازم کیجئے گا فرینڈ کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ موسیقی